ٹی وی نائن بھارت ورش سے بات چیت میں کینڈری منتری رام داس اٹھاولے کیا کہہ رہے ہیں بہت بڑا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے بی جے پی ایک نات شندے اور آر پی آئی مل کر سرکار بنانے جا رہے ہیں یہ کہہ دیا ہے اٹھاولے نے فرنوی سی ایم بنیں گے اور ایک نات شندے ہوں گے ڈیپٹی سی ایم یعنی سرکار کا آنے والے وقت میں کھاکا کیا ہوگا یہ بھی خلاصہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اٹھاولے ادھاپ کی سرکار جانا اب تے ہے یہ کہہ آئے اٹھاولے کنڈری منتری رام داس اٹھاولے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اٹھلے صاحب جس طرح سے مہاراشت میں گتویدیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے ایک نات شندے صاحب شیو شینہ کے بدھائکوں کی بڑی سنکھیاں لے کر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں باغی ہو گئے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ شیو شینہ بجے پی بہت سال تک ایک ساتھ رہے اور دو آزار انیس کے چناؤں میں شیو شینہ بجے پی آرپی آئی ایک ساتھ لڑے لیکن اکڑے اینشے آگئے کہ دونوں مل کر ہی سرکار بن سکتی تھی لیکن شیو شینہ کے ماننے ادھو ٹھکرے جی سنجے راؤ جی نے اے نرنے لیا کہ ہم کو مکھی منتری پہ چاہیے دائی سال کا مکھی منتری پہ چاہیے لیکن ماننے امیر شاہ صاحب سے اینشے کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن ستہ ہمیں 50 برشن بھاگی داری دینے کا نرنے ہوا تھا تو اس میں بجے پی نے مطلب شیو شینہ کے پرسطہ کو ٹھکر آیا اور شیو شینہ نے بھی مطلب بجے پی کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا اور وہ کانگریز راشترو وادی کے پاس چلے گئے اس کے بعد شیو شینہ میں ناراضی تھی بھالا صاحب ٹھکرے کا سپنا پورا کرنا ہے تو کانگریز اینشیپ کے ساتھ جانے سے پورا نہیں ہوگا اس لیے بہت دو ڈہائی سال سے شیو شینہ میں کافی ناراضی تھی میں نے بھی بار بار ایک کوشش کی کہ بھائی ٹھیک بات ہے آپ نے ڈہائی سال بولا تھا تو ڈہائی سال کے بعد دیویندر فرمجی کو مکھی منتر پہ دیجئے اور ستہ میں آدھی آدھی بھاکی داری رکھو لیکن شیو شینہ نے اس پر کبھی دھیانہ نہیں دیا تو ابھی ماننے ایکنا سندے جنے مطلب ماننے ادھو ٹھکرے جی کے پورے بند کر دیئے ہیں جنہوں نے دندے ان کا نام ہے ایکنا سندے اور یہ سبھی شیو شینک ہے بھالا صاحب ٹھکرے جی کے بندے یہ سبھی شیو شینک اور سبھی امیلے ہیں بھالا صاحب ٹھکرے کے بندے کیونکہ وہ اب نہیں رہے اندے سب مجھے ایک بات مجھے اور بتا دیجئے آپ اب کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ نے کہا کی ڈھائی سال ہو گئے تھے تو دیویت پھڑنجمی صاحب کو سی ایم بننا چاہیے اب کیا لگ رہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ڈھائی سال تک مکہ منتری بننے کا شیو شینہ کے ساتھ ہماری بھومی کا تھی لیکن اب تو بہت سارے ایمیلے کم سے کم چالیس تک ایمیلے مطلب شیو شینہ چھوڑ سکتے ہیں اور خالی دس بارہ ایمیلے شیو شینہ کے ساتھ او دو ٹھاکری جی کے ساتھ رہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بیجے پی نے اس پر ایکناس ہندے جی سے بات کرنی چاہیے ایکناس ہندے جی نے بیجے پی سے بات کرنی چاہیے اور بیجے پی نے مطلب کو یہ چال کھیلیاں ایسا بلکل نہیں ہے یہ کوئی لوٹس جو فرمیلا تھا انسی کوئی بات اب سرکار کس کی بننے جا رہی ہے سرکار تو بھی بیجے پی اور ایکناس ہندے اور آرپی آئی کی مل کر سرکار بنے گی سرکار بن جائے گی سرکار بننا ہی ہے کیونکہ الیکشن لینا کس کے لیے ٹھیک نہیں ہے بیجے پی ایکناس ہندے اور پی آئی ملا کے سرکار بنا لیں گے ہاں تو بنا لیں گے اس میں کوئی پروپلیم ہی نہیں کیونکہ بیجے بی کے پاس ابھی کم سے کم 133 لوگ ان کے پاس ہی ہے کالی 12 لوگوں کی کمی تھی ابھی اتنے لوگ 40 سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقا 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 موسیقا